اسلام علیکم میں ہوں آپ نے ہوں اسے نور اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ریوٹیوب چینل نور پوائیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ رب العزت کے کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں آج کی ویڈیو میں ہم مرد اور عورت کی نماز کا فرق بیان کریں گے عورت اور مرد کی جسمانی ساخت میں جو فرق پایا جاتے شریع اخکام و مسائل میں بھی اس کا لحاظ کیا گیا ہے تحارت کے مسائل نماز حج وغیرہ ہر چیز میں فرق موجود ہے جیسا کہ مختمم بشان عبادت میں مرد اور عورت کے درمیان فرق پایا جاتا ہے دونوں کا طریقہ ادا نماز بھی مختلف ہے اس کے آزائی نسوانی کا اعلان اور اظہار نہ ہو ایسی پچیس چیزیں ہیں جن کی تفصیل اس طرح ہیں نمبر ایک عورت تکبیر تحریمہ کے لئے کانوں تک ہاتھ نہیں اٹھائے گی وہ کندوں تک ہاتھ اٹھائے نمبر دو آہست ہاتھ آستین دوپٹے سے باہر نہ نکالے یعنی کہ دوپٹے کے نیچے نمبر تین دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے نمبر چار ہاتھ سینے کے اوپر باندھے نمبر پانچ رکو میں تھوڑا جھکے نمبر چھے رکو میں ہاتھوں پر سہارا نہ لے نمبر سات رکو میں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کے رکھے پھیلانا منہ ہے نمبر آٹھ رکو میں گھٹنوں پر صرف ہاتھ رکھ لے گھٹنے پکڑنا منہ ہے نمبر نو رکو میں گھٹنوں کو تھوڑا سا جھکا لے نمبر دس رکو میں سمٹی رہے زیادہ پھیلاوہ نہ کرے نمبر گیارہ سجدہ سمیٹ کے کرے بازوں کو پہلیوں سے دور نہ کرے نمبر بارہ سجدے میں دونوں ہاتھ زمین پر بچھا دے نمبر تیرہ اتحیات میں دونوں پاؤں داہنی طرف نکال کر سرین پر بیٹھے نمبر چودہ اتحیات میں ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر رکھے نمبر پندرہ نماز میں کوئی واقعہ پیش آئے جائے تو مردوں کی طرح سبحان اللہ نہ کہے بلکہ تالی بجائے کوشش کرے یہ بھی نہ کرے یعنی داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر مار دے لیکن کوشش کرے کہ یہ بھی نہ ہو تو بہتر ہے نمبر سولہ مرد کی امامت نہ کرے نمبر ستارہ عورتوں کی جماعت مکروح ہے نمبر اکھٹارہ اگر عورتیں جماعت کروائیں تو امام عورت بیچ میں کھڑی ہو آگے نہ پڑے جس طرح مرد ہوتے ہیں اس طرح نہ کریں ملک ایک سیدھی لائن بنائے اور جو امامت کرواری ہے وہ ان کے ساتھ ہی کھڑی ہو جائے نمبر انیس جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مکروح ہے نمبر بیس مردوں کی جماعت میں عورت پیچھے کھڑی ہو نمبر اکی عورت پر جمعہ فرض نہیں لیکن پڑھ لینے سے صحیح ہوگا نمبر بائیس عورت پر عید کی نماز واجب نہیں نمبر تئیس ایام تشریق میں ایام تشریق میں تکبیرات بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتی نمبر چوبیس عورت کو نماز فجر اجالے میں پڑھنا مستحب نہیں یعنی کوشش کی جائے اندیرے میں نماز پڑھے عورت نمبر پچیس عورت کو جہری نمازوں میں انچی آواز سے قرات جائز نہیں بعض کے نزدیک بلند آواز کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اس لئے عورت خاموشی کے ساتھ دل میں قرات کرے بحر الارائق میں ہے عورت سجدے کی حالت میں پاؤں کی انگلیاں کھڑی نہ کرے اور اسی طرح عورت آذان بھی نہ دے اور نہ ہی مسجد میں اعتقاف کرے عورت اپنے گھر میں اعتقاف کر سکتی تھی یہ ہے مرد عورت کی نماز کا فرق جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ویڈیو میں کوئی کمی کو تاہی ہو اپنی قیمتی رائے کے اظہار ضرور کیجئے نیکس دیو میں ملتا ہے موسیقی